بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین تو آج ہم آپ کے ساتھ بریانی بنانے کی ایس پی شیئر کریں گے چاول لیا ہے ایک کلو ہم نے چکن لیا ہے اٹھ سو گرام اور سبز مرچیں لیا ہے ہم نے کچھ اور کوکنگ آئل لیا ہے ہم نے لیسن لیا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ یہ ادرک ہے ادرک لیا ہے ہم نے پیاز لیا ہے ہم نے کچھ اور ٹوماتر لیا ہے ہم نے اور کالی مرچیں لیا ہے ہم نے اور لونگ اور موٹی مرچ اور دال چینی اور فوڈ کلر لیا ہم نے یہ سرخ موٹی مرچیں لیا ہے ہم نے مسالہ لیا ہم نے نمک لیا ہے سوکہ دانیا لیا ہے یہ کچھ موٹی سرخ مرچ لیا ہے اور حلدی لیا ہے ہم نے چلے ہم بناتے ہیں تو چلے دیکھتے ہم کس طرح بنانی بناتے ہیں سب سے پہلے ہم چاول جو ہیں وہ دولیں گے اچھی طرح ان کو دو کر تو بھگو دیں گے تو چاول ہم نے بھگو لیا ہے اب ہم دیچکے کے اندر جو ہے وہ کوکنگ آئل ڈالیں گے اور جب تک ہمارا آئل جو گرم ہو رہا ہے ہم نے یہ پیاس کٹ لیتے ہیں تو یہ لیں جی پیاس ہم نے کٹ لی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آئل ہمارا کرم ہو چکا ہے اب ہم ڈالتے ہیں پیاس اس کے اندر اور تقریباً دو تین منٹ کے بعد ہم جو ہے لسن بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی جی تو جب تک پیاس ہمارا برون ہوتا ہے ہم جو ہے ادرک کو اس طرح کوٹ لیں گے اور کچھ ادرک جو ہے ہم اس طرح پیس بنا لیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے تو کچھ ہم نے جو ہے وہ پیس لیا ہے تو سبز مرچیں جو ہے وہ ہم کھاٹ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے ٹوماٹر بھر ہی چھوٹے چھوٹے پیس میں کھاٹ لیں گے ٹوماٹر بھر ہی تو یہ لنجڈی ٹوماٹر بھی ہم نے کھاٹ لیے اب ہم چکن ڈالتے ہیں اس کے اندر چکن کو مچی کرا بھون لیں گے سرخ مرچ نمک سوکہ دنیا زیرا اور دوسرے جو کالی مرچیں لونگ اور لاکشی سبز مرچ مرچ کچھ مری پیس لی بھی سبز مرچ جب تک یہ پکتا ہے اس کے ساتھ ہم چاولوں کے لئے پانی رکھ لیتے ہیں تاکہ جس بطن میں ہم نے چاول عبال لیا ہے اس کے اندر پانی ڈال لیتے ہیں اور اس کو دوسرے چلے پر ہم رکھ لیتے ہیں تو چاول عبال کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ کتنا پانی چاہیے دیکھ لیں آپ خود اندازہ لگا لیں جتنا پانی چاہیے کیونکہ ہم نے ویسے بھی چاول عبال کے تو پانی نکال دینے ہیں باقی تو اب جو ہیں ہم ڈکنا ٹھاک دیکھتے ہیں کہ ادھر ہمارا مسالہ تیار ہوا ہے کہ نہیں یہ تقریبا بالکل تیار ہونے کو ہے اب ہم نے ایدرک اور سبس مرچیں پھر سے اوپر ڈال دی ہیں اس کے اندر یہ جو بریانی کا مسالہ اس طرف تیار کر رہے ہیں وہ ہے اور بریانی کے چاول جو ہیں وہ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھیں جی پانی اوپر رہا ہے اب ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر چاول تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی نمک ایک ٹیبل سپون ہم نے ڈال دیا نمک بھی تو یہ دیکھیں جی مسالہ جو ہے بالکل ریڈی ہے اور چاول بھی ہم نے بال لی ہیں اب ہم جو ہے چاولوں کی اور مسالے کی جو ہے وہ تیل گاتے ہیں تو نیچے چاول ہیں تھوڑے سے اس کے اوپر ہم یہ مسالہ ڈالیں گے بریانی کا جو بنایا ہم نے تو اس طرح نیچے چاول ہیں اوپر مسالہ ڈالیں گے اس کے اوپر پھر ہم جو ہے وہ چاولوں کی تیل گا رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے اوپر پھر ہم جو ہے وہ مسالہ ڈال دیں گے جو ہمارے پاس ہے تو یہ لیں جی تیام نے لگا دی ہے اب ہم تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کریں گے تو یہ ہم نے فوڈ کلر ڈال دیا اب ہم اسے داسمنٹ کے لیے ڈامپ دیں گے اور ڈامپ پہ رکھیں گے بلکس رو آنچ پہ تو داسمنٹ ہو گئے آپ دیکھتے ہیں جی تو ماشاءاللہ جی بریانی ہماری بہت مزے کی بنی ہے بہت اچھی کشبو آ رہی ہے اب بھی دیکھیں تو ناظرین ہمیں بتائیے گا کہ آپ بریانی اس طرح بناتے ہیں یا کسی اور طریقے سے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ تو یہ دیکھیں جب ہم ڈیشوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کشبو آ رہی ہے جی تو اب ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں تھوڑے سے کہ واقعی میں اچھی بنی ہے تو جی بہت اچھی بنی ہے ماشاءاللہ بہت مزید آ رہا ہے تو ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ